بلکل راو صاحب دانوے جی نے بہت صحیح بات گئی ہے کیونکہ بی جے پی کے پاس امبانی ہے ادانی ہے رویا ہے چوکسی ہے موڈی ہے مالیا ہے تو پیسہ تو انہی کے پاس ہوگا ہمارے پاس کہاں دے پیسہ ہے پیسہ بی جے پی کے پاس ہے سرکار کے کھجانے میں کمی ہے جب یہ نئی سرکار آئی تھی تب میرے کہہ سے دو لاکھ تیس ہزار یا دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ کا کرجہ تھا آج لگ بک سالے چار لاکھ کروڑ کا کرجہ ہو گیا تو سرکار پورے مہاراست کو کرجے میں دوباری ہے مہاراست کی جنتہ کو کرجے میں دوباری ہے تو سرکار کے پاس فائننسل کرنچ ہو سکتا ہے لیکن بی جے پی کے پاس کہاں فائننسل کرنچ ہے سب بی جے پی نے تو ڈیرھ ہجار کروڑ روپے کا اپنا مکھیلے بنایا دلی میں بی جے پی کے راج میں پردھان منطری جی جب اپنا پرچار کرتے ہیں تو گیارہ ہجار کروڑ پر کرچہ کرتے ہیں پردھان منطری بی دیس دوروں پر چھے ہجار کروڑ کرچہ کرتے ہیں لیکن ایک بنگلہ توڑنے کے لئے ان کے پاس پیسہ نہیں آئیتا کلیم کرتے ہیں دیکھیں ائر سٹرائک کے اوپر کوئی سوال نہیں کھڑا کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر ہم سب کو بات دیے وائیو سینہ کے جوانوں کے پراکرم پر فقر ہے گرم یہی جوان ہیں جنہوں نے ہمیسا ہندوستان کا نام روحسن کیا یہی جوان ہیں ہمارے بھارتیہ سلسلتر سینہ کے جنہوں نے پاکستان کو دو ٹکڑے میں توڑا یہی جوان ہیں جنہوں نے اسے پیسٹ میں ہندوستان کو جیت دیلا ہے پاکستان کو آ رہا ہے لیکن جس طریقے سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کچھ نیتہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتنے آتنکوادی مار ڈالے گئے اور اس کے بیچ میں انڈین ائر فورس کے چیف نکل کے آتے ہیں دھنوہ صاحب اور وہ کہتے کہ ہم نے کوئی ڈیٹ باڈی نہیں گنی ہے تو سوال اٹھتا ہے سرکار کے طرف سے بیان نہیں آ رہا ہے وہ آکڑے سرکار نہیں دے رہی ہے قائدے سے سرکار کو دینا چاہیے ڈیفنس منسٹری کو دینا چاہیے تو سوال یہ ہے کہ امیت شاہل آسوں کو گن لیتے ہیں ڈیفنس منسٹری نہیں گن پا رہی ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے اور یہ سوال اٹھانے کا حق ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جوانوں کے پراکرم پر سرک کر رہا ہے ہم کو اپنے جوانوں کے پراکرم پر گرب ہے لیکن آپ جس طریقے سے جوانوں کے پراکرم کا راجنیتی کرن کر رہے ہیں اور جناہوں میں اس کا اپیو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہمارا اعتراج اور ہم اعتراج کریں گے سنجلی کل جہاں پر سابیہ ماندھی گئی تو سوا تھا آپ کا نام لے کے وہاں خوابدار ہیں ڈیجیٹی کی پھولا ماندھ اور وہ نے بتایا تھا جس طرح تو بھالا گستر کرتے ہیں ابھی سوا ہوئی تھی آپ کی کانگریس کی رہا ہوگاندھی جی آئیتے ہیں اس نے مولا تھا کانگریس کے اعتراج اور یہاں کے اعتراج سے اس طرح سے بتایا تھا سلم کو ایریا بڑھا کے دیں گے پانجل سکوار اگر راہو گاندھی سکوار پیٹ ملی میٹر کل میٹر میں ہر بتا دے تو میں راد نیتی چھوڑ دوں گی نام مدد ہے ایسے چیلنج نہ دیا کے رہے ورنہ راد نیتی چھوڑنی پڑ جائے گی ان کو یہ کس نے بولا چیپ منسٹر نے جو پورا دی پی بنایا وہ اپنے آپ میں گھوٹالہ ہے اور بلڈروں کی بڑی دلالی کی ہے چیپ منسٹر ان کے اربان ڈیولپمنٹ کے آفیسرز اور منسپل کمیشنر بڑے پیمانے پر ڈی پی کی دلالی میں شامیلیں سب کو پتا ہے لیکن جو ری ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے پلان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو ممبئی سے باہر بھیجا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ممبئی میں الگ سے ایریا ایکوائر کرنا ہے ری ڈیولپمنٹ ہمیشہ ورٹیکل ہوتا ہے جو جیسے اس سے پہلے سارے کی وجہ سے ممبئی کا ڈیولپمنٹ ورٹیکل ہوا ویسے ہی اگر ہم 500 سکوار پیٹ کی بات کرتے ہیں تو بھی ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہی ہوگا اس میں کسی کو امبرنات نہیں بھیجا جائے گا کسی کو وسائی دیرار نہیں بھیجا جائے گا ہاں اگر کسی کو بھیجا جائے گا تو ناغ پر جرور بھیجا جائے گا اگلے بھی دھان سمجھ چناؤں کے بعد یا وہنے ورک آؤٹ کر رہے ہیں وہی میں نے بتایا کہ ملین دیوڑا جی کچھ ریٹائر آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بیٹ کر کے ایک پوری ایک کمپریہنسیف ایک فیزیبیلٹی ریکورٹ بنا کر کے آپ کے سامنے بہت زیادی پیش ہوگی ہاں بلکل بلکل آپ نے دیکھا ہوگا وہ تو بیت رہا ہوگا کہ آپ اپس ای بڑھائیں گے یا کوئی نیا رون لے کے آئیں گے اپس ای بڑھانا ہے اگر پانچ سو سکرائی فٹ کا گھر دینا مطلب اپس ای بڑھانا پڑے گا آپ کو آج کئی جگہ پہ چار اپس ای دیے جا رہے ہیں سپیشل پروڈیکٹس میں تو ہم بھی چار اپس ای کر سکتے ہیں وہ آگے جا کے اس پر ورکنگ ہوگی وہ اس پر کام ہو رہا ہے لیکن آپ نے صحیح کر رہے ہیں کہ جو اسٹھانیے لوگ ہیں ان کا ہی آئیڈیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا ملن دیوڑا جی نے یہ بیسیکلی سب سے پہلے آئیڈیا رکھا اس کو بطور پروہ مکہ منتری اشوک چوہان جی نے اور ٹیکنیکل ہی اس کو آگے بڑھایا اس کے بعد رہو جی کے دماغ میں بات تھی انہیں کہا انہیں مجھ سے ہی پوچھا کہ اسکیم کا نام کیا ہے میں نے کہا سلمری ڈیولوپنٹ سکیم تو کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بلکل تو کرنا پڑے گا میں انہوںز کر رہا ہوں اور ہم کریں گے سرکار آئے گی کانگریس اور راشتوادی کانگریس کی اور اس کے بعد اس سکیم کو ہم سکت سپلتا سے لاغو کریں گے نہیں بلکل جس طرح سے جس جو حالات ہے اور جس طرح سے سرکار کر رہی ہے ہم لوگ وہاں کے لوگوں کا پناہ وصن جب تک نہیں ہوتا اس کی لڑائی ہماری جاری رہے گی اور یہ سرکار آپ دیکھی رہے ہیں کہ جس طرح سے جھوٹے وادے خوکلے وادے اور اپنی پیٹ تھپ تھپانے کا کام سرکار جھوٹی باتیں کر کے کر رہی ہے دو چار مہنے کی یہ سرکار ہے ہماری سرکار آئے گی ان کو پوری طرح سے اسٹیکچرل آڈٹ کر کے سبھی ناغرک سویدہ کے ساتھ ان کا پناہ وشن کرنے کی ہماری یوج سبھی ناغرک سویدہ